اسلام علیکم گائز تو یہاں پہ پاکستان میں آ چکا ہے ٹیکنو کامن تھرٹی اور ہمارے یوٹیوبر سارے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ ٹیکنو کامن تھرٹی لے لو ٹیکنو کامن تھرٹی لے لو یہاں پہ بارہ جی بی ریم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس میں یہ آئی آر بلاسٹر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بڑا سو میں اف ایکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سب ملنے آپ لوگوں کو جو ہے ساٹھ ہزار روپے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ٹیکنو کام کامن تھرٹی آپ لوگوں کو ساٹھ ہزار روپے میں لینے چاہیے کہ نہیں اگر آپ کے پاس ساٹھ ہزار روپے زیادہ ہیں حرام کے پیسے ہیں تو آپ ٹیکنو کامن تھرٹی لے سکتے ہیں اس کا کیمرہ بھی فیک ہے اس کی اگر بارہ جی بی ریم کا آپ کیا کرو گے جب اس میں اتنا بیکار پروسیسر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ یہ سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سونی ایکسپیریا ون ہے یہ صرف بیس ہزار روپے میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کی گراپک سی سٹنگ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی گراپک سی سٹنگ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے سمود پلس ایکسٹریم ایچ ڈی آر پلس الٹرہ گیمنگ جو ہے آپ لوگوں کو یہ پروائیڈ کرتی ہے اور یہاں پہ اگر بات کریں دوسری سائٹ پہ ٹیکنو کامن تھرٹی کی جو کہ بہرہ جی بی کے بڑے ریم کے ساتھ آ رہی ہے بھائی تو اس میں آپ لوگوں کو صرف دیکھنے کو ملتی ہے سمود پلس الٹرہ کی سٹنگ اس مود میں بھی تھرٹی ایف پی پیسر آپ لوگوں کو نئی پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ ساٹھ ہزار روپے میں آپ کو مل رہا ہے تو اور اس سے کیا پروفارمس آپ لوگ جو ہے کنسیڈر کر سکتے ہو گیمنگ کے لیے اگر آپ لوگ جا رہے ہو تو کامن تھرٹی پہ اگر آپ لوگ پیسے ویس کر رہے ہو تو اس سے اچھا بیس ہزار روپے کا سونی ایکسپیریا ون لے لو اس کا اس سے اچھا ہی کیمرہ ہوگا اور اس سے اچھی اس کی گیمنگ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی اگر گیمنگ کے لحاظ سے بات کریں کیمر اور ابھی اس کا بکواس ہے گیمنگ کے لحاظ سے اگر بات کریں تو آپ لوگ جو ہے بلکل کامن تھرٹی کی طرف مت جانا سمود پلس الٹرا اور آگے جو ہے پھر سمود پلس الٹرا آگیا سمود پہ ہی فورٹی اپیس کا گیم پلے آگیا تو آگے جب بڑھو گے تو آپ لوگوں کو جو ہے بلکل بکواس گیمنگ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی سمود پلس الٹرا اور ساتھ میں جو ہے اگر بات کریں کیمرے کی تو کیمرہ بھی کافی بکواس ہے دسپلی تھوڑا اچھا لگایا گیا ہے کامن تھرٹی میں لیکن ڈسپلی کا کیا کروگے جب پروسیسر ہی اچھا نہیں ہے پروسیسر ہی ہیٹ اپ ہوگا بارہ جی بی ریم کا کیا کروگے جب ریم ہی اس میں جو ہے اس میں پروسیسر ہی اچھا نہیں ہے تو ریم منجمنٹ کا کیا فائدہ بارہ جی بی پلس بارہ جی بی آپ لوگوں کو جو ہے ورچول ریم بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ کس چونے پہ جا کے بکے کا شوق پہ اس چونے پہ جا کے بکے کا کہ اس میں جو ہے آپ لوگ کو چوبیس جی بی ریم دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پہ شوپس کیپر آپ کو بتائیں گے چوبیس جی بی ریم والا ڈیوائس آگئی اور بیچ میں آپ کے پیسے بلکل ساٹھ ہزار روپے ویسٹ ہونے والے ہیں بلکل کبھی بھی ایسے ڈیوائس کی اوپر آپ لوگ نے پیسے نہیں ہو کرنے دو ہفتے آپ کے پاس اس کی بیٹری کافی فاس چلے گی کافی زیادہ ٹائم آپ کا نکالے گی لیکن جیسے ہی آپ لوگ پانچ چین دفعہ چارج کر لیا تو وہ بھی ڈاؤن چلی جائے گی تو اس وجہ سے آپ لوگ کومن تھرٹی کی طرف بلکل بھی مت جانا اس اچھ ہے آپ لوگ جو ہے ساٹھ ہزار روپے کی رینج میں ون پلس ایٹ کی طرف جا سکتے ہو ون پلس ایٹی کی طرف جا سکتے ہو ہاں کے ون پلس نائن کی طرف جا سکتے ہو جو سنیپ ڈریکن آٹھ سو اٹھاسی کا پروسیسر یعنی ٹرپل ایٹ سنیپ ڈریکن پروسیسر کے ساتھ آتا ہے اس کی طرف جا سکتے ہو تو یہ ساری ریکمینڈڈ ڈیوائس ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ آپ لوگ کو جو ہے گوگل پکسل سکس بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی یہاں پہ اگر بات کریں تو پوکو ایف تھری بھی دیکھنے کو ملتا ہے کافی اچھی ڈیوائسز آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں اس رینج میں تو کامن تھرٹی کی طرف جو گیا تو خود اپنے موارج کیونکہ بہت ہی بیکار قسم کی ڈیوائس ہے تو گائیس یہاں پہ کامن تھرٹی کا ریویو کیا اس کے جو ہے نہ لینے کا ریویو ختم ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ بلکل اس کی طرف مت جانا ملیں گے گائیس نیکس ویڈیو میں اور پچاس ہزار روپے کی رینج میں تین ڈیوائسز آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرنے والا ہوں جو کہ اوفیشل پیو ٹی اپروپ ہوں گی یا پھر سم آپ کے پاس چلائیں گی اور گیمنگ آپ کو ایسی کر کے دیں گی جیسے آپ کا دل کرے تو گائیس چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ